افراد ہوگی کراچی کی جہاں کے الیکٹرک کی نا اہلی نے مزید دو جانے لے لی ہیں سائٹ ایریا میں کرنٹ لگنے سے دو افراد جانبا حق ہو گئے جانبا حق ہونے والوں پر پی ایم ٹی کے تار ٹوٹ کر گرے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی سائٹ ایریا میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں کرنٹ لگنے سے دو افراد جانبا حق ہوئے پولس کا بتانا ہے کہ پی ایم ٹی کے تار ٹوٹ کر ان افراد پر گرے جس سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے کراچی میں ایک ایک الیکٹرک کی نا اہلی نے مزید دو جانے لے لی ہیں سائٹ ایریا میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پی ایم ٹی کے تار ٹوٹ کر گرے دو افراد اس کی زد میں آئے اور دونوں ہی افراد اپنی جان سے چلے گئے مزید ڈیٹیلز جانیں گے بولنی اس کے نمائندے شویب برنی سے شویب کیسے پیش آیا باقعہ کیا بتانا ہے پولس کا اینی شاہدین کا جی دیکھیں کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں جامہ بینوریا کے قریب ڈائمن فیکٹری ہے وہاں پر بشلی کی تار ٹوٹ کر گردے سے دو افراد جامہا کو ہے پولس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ واقعی کتنا ملنے پر پولس اور ریسٹو ادارے اور ایمبولینسز کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا ہے تاہاں کہ جامہاں ہونے والے افراد کو فوری طور پر ریسٹو کیا جائے جامہاں ہونے والے دونوں افراد ہیں جامہ بینوریا جو سائٹ میں مدرسہ واقع ہے اس کے قریب پاک ڈائمن کمپنی ہیں اس کے قریب سے گزر رہے تھے کہ بشلی کی تار ٹوٹ کر گری اور انہیں کرنٹ لگا اسکدائی طور پر جو ریسٹو اداروں کا کہنا ہے کہ جامہاں ہونے والے افراد کی شناف عبدالمنان اور عبدالرعوف کے نام سے ہوئی ہے تاہام ان کو اب اسپتال تھوڑی دیر بعد منتقل کر جائے گا بشلی کا تار جو ٹوٹ کر گرا تھا وہ بدستور وہاں پہ گرا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک الیکٹرک کی عملے کو طلب کر لیا گیا ہے شویب برنی بہت شکریہ اس بارے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں واقعہ پیش آیا جہاں کے الیکٹرک کی نا اہلی نے دو مزید جانے لے لیں پی ایم ٹی کے تار گرنے سے دو افراد جہاں بہاک ہو گئے